نمشہ کار دوستو ایک وار فرصہ سواگت ہے آپ کا آر جائے پروڈکشن میں میں آپ کا خوست اور دوست رجت کٹرہ بنی حال سیکشن کے بیچ میں جو دنیا کا سب سے انچا ریلوے پل بنا جارہا ہے جمہو کشمیر کے جلہ ریاسی کوڑی اور بکل کے بیچ میں اس کا نرمان کارے کے بارے میں بتانے کا پریاض کروں گا ساتھ ساتھ میں ایک منمحکت دریش دنیا کے سب سے انچے ریلوے پریج کا پاس کا وہ بھی آپ کو دکھانے کا پریاض کروں گا اس سے پہلے گرہ پہلی بار ہم ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن دب آئیں یہاں دیکھ لیجئے تصویریں آپ کے سامنے ہیں دنیا کے سب سے انچے ریلوے پریج کے دنیا کے سب سے انچے ریلوے پریج کا نرمان کارے انتیم چرن ہے یہاں دیکھ لیجئے 98% یہ لگ بک پورا کا پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں دیکھ لیجئے میڈ پوائنٹ میں اگر آپ کو سامنے دکھ رہا ہو تو یہی ایک لانچنگ بچی ہوئی ہے جو کوڑی اینڈ کی طرف سے لانچنگ کی جائے گی یہ دنیا کا سب سے انچا ریلوے پریج 15 اگست 2022 کو اس کی لانچنگ کی جائے گی اور یہ پورا کا پورا کمپلیٹ ہو جائے گا بس اس کے اوپر جو ٹریک بچنے کا کام ہے وہی رہے گا یہاں دیکھ لیجئے کس طرح پرکار سے جو لانچنگ ہوئی ہے یہاں دیکھ لیجئے تصویریں کس پرکار سے ابھی آج اس کے اوپر ابھی کام نہیں لگا ہوئے کیونکہ یہاں پر بارش ہو رہی تھی صبح سے ابھی یہاں پر بارش کم ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے بارش کے بیچ میں یہاں پر کام نہیں کیا جاتا ہے اس کی پر جیسے یہاں پر بھی کام نہیں لگا ہوئے یہ دیکھ لیجئے مجبوط فانڈیشن کس پرکار سے یہاں پر بنائی گئی ہے مین آج فور سکسٹی سیون میٹر کی کس پرکار سے بنائی گئی ہے یہاں دیکھ لیجئے تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور یہ اس کے اوپر جو پیرس بنائے گئے ہیں سب سے لمبا پیرس یہی ہے دنیا کے سب سے انچے ریلوے بریج کا اور ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں دیکھ لیجئے کتنا فوگی فوگی موسم ہے مانو کی کلاوڈز دنیا کے سب سے انچے ریلوے بریج کے بلکل پاس آگئے ہوں یہاں دیکھ لیجئے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ ایک منموہک درش بن جاتا ہے یہاں پر بارش ہوتی ہے دنیا کے سب سے انچے ریلوے بریج کے بلکل پاس میں یہاں پر دیکھ لیجئے مانسون ستر جیسے ابھی چلتا ہوا بارش کا موسم ہے اور ساتھ میں یہاں دیکھ لیجئے پورا ہرے برے پہاڑ اور اوپر سے یہاں پر فوگی فوگ موسم ہے ایسے لگتا ہے کہ کلاوڈز مانو ان بہاڑوں کے بیچ میں ابھی ہیں آپ کو میں بتانے کا پریاس کرتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی یہاں پر دیکھ لیجئے چوچناو وریور ہے اس کا کتنا تیج فلو ہے کیونکہ یہاں پر صوبہ دو دن سے لگا تار بارش ہو رہی تھی اس کی بجے سے یہاں پر جتنے روڈز ہیں سارے میند میکسیمم روڈز بند ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر ابھی بارش کم ہو ہی تو ہم نے آپ کو دنیا کے سب سے انچے ریلوے بریج کا اللہ ایٹسٹ اپگریٹ کے ساتھ ساتھ یہاں منموہ درش دکھانے کا ہم آپ کو آج پریاس کر رہے ہیں بس یہی ہے کہ آنے والے سامنے میں دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ دنیا کا سب سے انچہ ریلوے بریج کا کام پورا کیا جاتا ہے بڑ جو اس سامنے جو پریزنٹ ٹائم پر اس دیتی ہے دنیا کا سب سے انچہ ریلوے بریج کی پندہ اگرس دو ہزار بائس تک پوری کی پوری لونچنگ کر دی جائی ہے اور جو کٹرا بنی ہیل سیکشن ہے جو اس کی ڈیڈ لائن ریلوے کی طرف سے رکھی گئی ہے وہ پورا کا پورا کمپلیٹ کرنے وہ دسمبر دو ہزار بائس رکھی گئی ہے جس حساب سے اس کا کام لگا ہوا ہے لگتا ہے کہ یہ جو کمپلیٹ کرنے کی تاریخ ہے اس سے جلد ہی کمپلیٹ کر دی جائے گا جس پرکار سے انجی کھڑ پریز کا کام لگا ہو اس کا جو کیبلز ہیں آٹ کیبلز اس کی بھی جو ہیں کنکٹیٹ کر دی جاتا چکے یہاں دیکھ لیجئے اگر آپ کو یہاں پر دیکھ لیجئے کتنی زیادہ لینڈ سلائیڈی ہوئی ہے اگر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ریسینٹلی ہوئی ہے کیونکہ یہ دنیا کے سب سے انجھے ریلوی فاؤنڈیشن کے پاس آنے کے لیے راستہ تھا اور جیسے ہی یہاں پر بارش ہوئی تو یہ بھی لینڈ سلائیڈن ہو گئی یہاں دیکھ لیجئے ہرے بھرے پیڑ اور ساتھ میں یہ جاتی ہوئی چناو ریور چناو ریور جو ہے اگر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چندر اور باغہ سے بن کے چناو ریور آتی ہے اور یہ چناو ریور ہیمارچل سے آتی ہوئی کشتوار رامبان ڈسٹک سے ہوتی ہوئی پاکستان میں جاتی ہے ابھی اس کے اوپر بہت دو تین ایسے پروجیکٹ بننے جا رہے ہیں جیسے سابلہ گوٹ ہو گیا ریتلے جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ جو اٹھارا دو دو ہزار میگا وارٹ یہ ہیں جیسے ہی وہ بنیں گے تو دنیا کے سب سے انجھے ریلوے بیج کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو جمعو کشمیر کی ترکتیر ہے وہ بدلنے جا رہی ہے جس تھی حساب سے ابھی جمعو کشمیر میں ٹوریزم پلیسیز کے حساب سے دیکھا جائے تو اتنے بڑے بڑے نرمانکار کیا جا رہے ہیں جی خٹ بریج جو انڈین لیلوے کا پہلا کیول سٹیٹ بریج بنایا جارے ہیں دوسرا کٹرہ بنیحال سیکشن کے بیچ میں دنیا کا سب سے ہونچا ریلوے بریج اور تیسرا T49 ٹنل جو 12.75 کلومیٹر جس کی لیندھ ہے جو انڈین لیلوے کا سب سے لونگ ایسٹ ٹنل ہے اگر جب یہ کٹرہ بنیحال سیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا تب آل ویدر کنیکٹیویٹی رہے گی کشمیر کے لیے کشمیر کے لیے آپ سردیوں میں گرمیوں میں کسی بھی سیشن میں سیدھا کشمیر جا سکتے ہیں کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک آپ ریل کے تھو پورا کا پورا انجوائے کر سکتے ہیں یہاں تک لیجے ویدر کا دکھانے کا پریاس کرتا ہوں آپ کو کس پرکار سے یہاں پہ ابھی موسم بنا ہوا یہاں تک لیجے کلاوٹس ہی کلاوٹس ہیں دنیا کے سب سے ہونچے ریلوے بریج کے بالکل پاس میں ہرے بڑے پیڑ اور اس کے پاس میں بنایا جا رہا ہے دنیا کا سب سے ہونچا ریلوے پل اتنا سا اپ ڈیٹ تھا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لے گئے پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو جائے ہین جائے بارت ملتے نیکسٹ ویڈیو میں